ہیلو نمسکار سبھی سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کریک اگزام پریو پر ایچ ایسی کی طرف سے ایک اور بڑا دھماکہ گروپ سی اور ڈی کی نئی برتی نیا ریزلٹ ہو جاری ہو سکتا ہے ٹی جٹی برتی جلٹ سے شمندی تبھی اس ویڈیو کے مادہ میں سے بات کریں گے کسی بھی پرکار کی گورنمنٹ جوپس ریلیٹڈ جانکاری کے لیے آپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر شکتے ہو اس سے پہلے آپ سبھی کے لیے ایک چیزی پورٹنٹ ہو جاتی ہے ڈشٹک انڈ سیسن جج پلول کے اندر یہ ویکنشن کے لیے کللک کی بائیس پوشٹ ہے سٹینوگراف پر گریڈ تھری گی تیرہ پوشٹ اور ڈرائیور کی دو پوشٹ ہے ان کی کوالیفکیسن کچھ اس پرکار رہے گی جو گروپ ڈی کی برتی سے ریلیٹڈ ہے سات ہزار ابیارتیوں نے ڈاؤنلوڈ کیے پتر کچھ ٹیکنیکل دیکھتوں کے سمادان کے لیے دو ہیلپ ڈیسک نمبر بھی جاری کر دی گئے اور یہ اپ ڈیٹ بھی آپ کو ٹیلگرام چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی اب بات آ جاتی ہے ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ نے آخرکار کھلاڑیوں کے لیے گروپ سی کے چار سو سنتاریس پد ہے وہ جاری کر دی گئے ہیں ان چار سو سنتاریس پد کے اندر بہت الگ الگ کٹیگریوں کے اندر لگ بگ ایک سے پنتاریس کٹیگری ہیں ان کے اندر الگ الگ پد بنائے گئے یہ سارے کے ساری بڑھتی ہیں سپورٹس کوٹے ہی طرف سے ہے اب بات کر لیتے ہیں گروپ سی اور ڈی کے لگ بگ چھہ سو امیدواروں کا ہو سکتا ہے چین ایسا ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ گروپ سی کے جن گروپوں کا ریجلٹ یعنی جن گروپ جو پہلے گروپ سی کے پد دے ان کا ریجلٹ جاری ہو چکا ہے اور ساتھ کے اندر گروپ ڈی کا ریجلٹ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا اس کے اندر لگ بگ ایسے چھہ سو امیدوار کا چین ہو سکتا ہے ابھی آئے ہوگی اس پر کام کر رہا ہے جنہوں نے آئے ہوگی میں پرتیوے دن دے کر دعویٰ کیا ہے کہ ان کے انکہ زیادہ ہے مگر چین نہیں ہوئی یعنی وہی سیم کی سیم بات ہے کچھ کنڈیڈیٹ کے اب بہت سارے کنڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کی کٹ آف سے بھی جیادہ انکھ ہیں پرنتو ان کا ریجلٹ کے اندر نام نہیں ہے تو ایسے یہاں پر چھہ سو کنڈیڈیٹ بتائے گئے ہیں اور رہی بات یہاں پر ٹی جٹی برتی کے ریجلٹ سے شمدیت اور ٹی جٹی برتی کا ریجلٹ نکالنے پر آئیوگ کر رہا ہے اندر خاتے کی تیاری یوں تو ٹی جٹی کے چوہتر سو اکیتر پتوں سے شمدیت اور پنجاب ہیں ڈہریانہ ہائی کورٹ میں یہی کیس لمبت ہیں ان میں ایسٹیٹ ویعدتہ سیٹی ویعدتہ سماجی کارتھک ماندن کے پانچنگ اور کچھ انے بندو سامل ہے ان کے باوجود آئیوگ اندر خاتے ٹی جٹی کا ریجلٹ نکالنے پر اندر خاتے تیاری کر رہا ہے ایڈیوکیٹ جنرل سے بھی رائے لینے کا پرستہ ہو ہے کہ کیا ریجلٹ زاری ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح اور کن امیدواروں کا ریجلٹ زاری ہوگا اگر ایڈیوکیٹ جنرل سے ریجلٹ نکالنے کی رائے مل گئی تو آئیوگ ریجلٹ زاری کرے گا اگر ریجلٹ زاری کرنے کی رائے نہیں ملی تو ریجلٹ زاری نہیں ہوگا مگر آئیوگ دونوں طرح سے ریجلٹ تیار کرنے میں جھوٹا ہے یعنی لگ بگ بات کریں تو ٹی جٹی برتی کا ریجلٹ آپ کو دو یا چار دن کے اندر دیکھنے کو مل جئے گا کیوں مل جئے گا کہ ہوں کہ الیکشن کا ٹائم نزدی کے سرکار کو ووٹ چاہیے اور کچھ نہیں ہے کی نئی ویکنسی ہے ہریانا سیٹی گروپ ڈی کی لگ بگ ساتھ سے آٹھ جار پد اس وار گروپ ڈی کے آپ کو اور دیکھنے کو ملیں گی سی پی پرکار کی انہیں جانکری کے لیے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر شکتے ہو بگوان کرے آپ سبھی قسم میں صبح ہو